زفرنگر کے میراپور قصبے میں پولیس کی چیکنگ کے دوران بائیک سوار بدماشوں سے مٹھ بھیڑ ہو گئی مٹھ بھیڑ کے دوران جوابی فائرنگ میں پچیس ہزار کائنامی بدماش گولی لگنے سے گھائل ہو گیا اس دوران بدماش کا ایک ساتھی جنگل کے راستے سے فرار ہو گیا دراصل میراپور تھانے کے انسپیکٹر لیلیش کمار نے بتایا کی ایس آئی نیترپال سنگھ پولیس ٹیم کے ساتھ سنبھل ایڑا گنگ نہر پٹری پر چیکنگ کر رہے تھے اس دوران انہوں نے کتبپور کی اور سے آ رہے بائیک سوار دو بدماشوں کو رکھنے کا اشارہ کیا تو بدماش فائرنگ کرتے ہوئے جٹوارا کی اور بھاگ نکلے جس پر پولیس نے پیچھا کرتے ہوئے جوابی فائر کیا جس سے بھاگتے ہوئے بدماش کے ایک پیر میں گولی لگ گئی اور ان کی بائیک انینترت ہو کر گر پڑی پولیس نے گھائل بدماش کو پکڑ لیا جبکی اس کا ساتھ ہی جنگل کی اور بھاگ نکلا انسپیکٹر دینیش کمار نے بتایا کہ پکڑا گیا بدماش پچیس ہزار کا انامی چاند عرف چننا عرف چندو نیواسی گاؤں محل تھانا انچولی جنپد میرٹ ہے وہی مٹ بھیڑ کے بعد تیو جانسٹ شکیل احمد بھی رامراج اور جانسٹ پولیس کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے اور گھٹنا ستھل کا نرکشن کیا سیر جانسٹ شکیل احمد نے بتایا کہ پکڑا گیا بدماش میرہ پور سے ہوئی ڈکیتی کی گھٹنا میں وانشت چل رہا تھا اور اس بدماش پر میرٹ ہریانہ پنجاب شاملی بلند شہر آدھی تھانوں میں لوٹ ڈکیتی چوری اور گینگسٹر کے چوبیس سے ادھت مقدمے درج ہیں جس کے پاس سے بینا نمبر کی ایک بائک تمنشہ اور تین کارکوس ملے ہیں پولیس نے گھائل بدماش کو اپچار کے لیے جانسٹ اسپتال بھیجوایا ہے جبکہ پولیس فرار بدماش کی تلاش میں گومبنگ کر رہی ہے